دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم صرف تم سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفارمنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے صرف تم ایک رومنٹک ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 11 جون سن 1999 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے سنجیہ کپور پریہ گل سسمتہ سین موہنیس بحل جیکی سروف اور سلمان خان ایک اسپیسل اپیرنس میں دکھائی دیئے تھے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ساؤت کے جانے مانے نیشنل ایوارڈ ونر ڈائریکٹر اگاتھیان نے اس فلم کو پروڈوس کیا تھا بولی وڈ کے جانے مانے پروڈوسر بونی کپور نے بونی کپور سنجیہ کپور اور انیل کپور کے بڑے بھائی ہیں اور بولی وڈ کے جانے مانے پروڈوسر سرندر کپور کے بیٹے ہیں سرندر کپور ویسے تو پیساور پاکستان کے رہنے والے تھے اور بولی وڈ لیجنڈ پرتھوی راج کپور کے دور کے کجن تھے تو پرتھوی راج کپور کے بولنے پر ہی وہ پیساور پاکستان سے ممبئی آئے اور فلم انڈسٹری میں کام کر کے کچھ فلموں کو پروڈوس کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا اور آگے ان کی اس چیز کو ان کے بڑے بیٹے بونی کپور نے کنٹینیو کیا اور بولی وڈ کی کافی ساری سکسس فل فلموں کو پروڈوس کیا اور بونی کپور کے پروڈکسن ہاؤس سے ہی ان کے بھائی انیل کپور اور سنجیہ کپور نے بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا انیل کپور نے سن 1983 میں آئی فلم وہ سات دن سے بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا تو سنجا کپور اور تبو نے سن 1995 میں آئی فلم پریم سے بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اس کے علاوہ سن 2002 میں آئی فلم کوئی میرے دل سے پونچے سے عیسیٰ دیول نے اپنا ڈیبیو کیا تھا فلم صرف تم کو لکھا تھا آگاتھیان اور انیس باجمی نے اور اس میں میوجک دیا تھا ندیم سرمن نے اور فلم میں گانوں کے سارے ورجن ملا کر ٹوٹل نو گانے اس فلم میں رکھے گئے تھے فلم صرف تم کا میوجک ایلبم سپر ہٹ تھا اور اس کے سارے ہی گانے لوگوں کے دوارہ بہت پسند کیے گئے تھے فلم کے کچھ پاپلر گانوں میں سے گانے تھے اس کا آئیٹم سانگ دلبر دلبر پہلی پہلی بار محبت کی ہے ایک ملاقات جروری ہے سنم دیکھو جرہ کیسے بلکھا کے چلی ہے پنچی سر میں گاتے ہیں اوپر والا اپنے ساتھ ہے اور اس کا ٹائٹل سانگ صرف تم گانوں کے لیرکس لکھے تھے سمیر نے اور گانوں میں کمار سانو، ادیت ناراین، الکا یاگنک، انورادہ پودوال، ہری حرن اس کے علاوہ گرداسمان، جسپندر نرولا اور پاکستان کے فیمس دس سابری بینڈ میں سے آمین سبری اور فرید سبری نے گانے گائے تھے اس فلم کے میوجک ایلبم کی لگ بھگ بائیس لاکھ سے زیادہ میوجک کیسٹ سیل کی گئی تھی اور یہ اس سال کا نومے نمبر پر سب سے زیادہ بکنے والا میوجک ایلبم بن گیا تھا اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ تین کروڑ روپے اور اس نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بھگ پانچ کروڑ پینتالیس لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بھگ دس کروڑ پینتیس لاکھ روپے اور یہ سن 1999 کی ہائیشٹ گروسنگ مویز کی لسٹ میں تین تیسوے نمبر پر تھی اور دو گھنٹے تیس منٹ کی اس فلم کو 6.1 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جڑے بہت سارے انہون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون فلم صرف تم کی سوٹنگ کافی خوبصورت لوکیسنز پر کی گئی تھی فلم میں دکھائی گئی اسٹوری کے ایکارڈنگ اس کا پلوٹ کیرل نینی تال اور نئی دلی کے اسپاس رکھا گیا تھا فلم کے ایک بہت ہی پاپلر گانے پنچی سر میں گاتے ہیں اس کی سوٹنگ کیرل کے تھیکڑی میں کی گئی تھی اس کے علاوہ فلم کے بہت سارے سین نینی تال کی خوبصورت جھیلوں کے بیچ میں فلم آئے گئے تھے ساتھی ساتھ فلم کے کچھ سین ممبئی کے بندرگاہ پر تثہ نئی دلی کے گیارہ مورتی پر بھی سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم میں دکھائے گئے ریلوے اسٹیشن والے کافی سارے سیکوینس کو نیو ڈیلی ریلوے اسٹیشن تثہ نینی تال کے کاٹ گودام ریلوے اسٹیشن پر سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کا ایک بہت ہی پاپلر گانہ دلبر دلبر اس کو سنجیہ کپور اور سسمتہ سین پر فلم آیا گیا تھا اس کی سوٹنگ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف ٹیکساس کے ہوسٹن میں استحط جیرالڈ ڈی ہائنس وارٹر وال پارک کے اندر کی گئی تھی فیکٹ نمبر دو سنجیہ کپور نے بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو سن 1995 میں آئی فلم پریم سے کیا تھا ایکچولی پریم سنجیہ کپور کی ایک چھ سال ڈیلیڈ فلم تھی اس فلم کی سوٹنگ سن 1989 میں ہی اسٹارٹ کر دی گئی تھی جس کو اس ٹائم پر بولی وڈ میں ماسوم اور میشٹر انڈیا جیسی سپر ہٹ فلم میں بنانے والے ڈائریکٹر سیکھر کپور ڈائریکٹ کرنے والے تھے اس کے علاوہ وہ بونی کپور کے پروڈکسن کی سن 1993 میں آنے والی فلم روپ کی رانی چوروں کا راجہ کو بھی ڈائریکٹ کر رہے تھے لیکن فلم پریم کی سوٹنگ کے دوران اوور بجٹ ہو جانے کے قرن انہیں پروڈکٹ سے باہر کر دیا گیا تھا جس وجہ سے وہ کافی ہٹ ہوئے تھے اور بعد میں انہوں نے بونی کپور کی فلم روپ کی رانی چوروں کا راجہ کو بھی چھوڑ دیا تھا اور بعد میں ان دونوں ہی فلموں کو سیکھر کپور کے اسیسٹنٹ رہے ستیس کاؤسک نے کمپلیٹ کیا تھا لیکن فلم پریم چھ سال ڈیلے ہو جانے کے قرن باکس آفیس پر بہت اچھا پرفرم نہیں کر پائی تھی اس کے بعد 1995 میں ان کی فلم راجہ اور کرتبوے بھی ریلیج ہوئی تھی جن میں سے راجہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور اس کے بعد سن 1996 اور 1997 میں سنجھے کپور کی فلمیں بے کابو، محبت، آجار، جمیر اور میرے سپنوں کی رانی باکس آفیس پر بہت اچھا پرفرم نہیں کر پائی تھی جس کے بعد سنجھے کپور نے ایک سال کا بریک لیا اور سن 1998 میں ان کی کوئی بھی فلم ریلیج نہیں ہوئی تھی اور اس بیچ سنجھے کپور نے اپنا ایکٹنگ میں کیریئر چھوڑ کر پروڈوسر بننے کا ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور اس ٹائم پر سلمان خان ان کے بہت اچھے دوست تھے جن کے ساتھ وہ سن 1997 میں آئی فلم آجار میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے تو انہوں نے ایک فلم سلمان خان کے ساتھ پروڈوس کرنے کے لیے ان کی ڈیٹس لے لی تھی لیکن سلمان خان کے ساتھ فلم پروڈوس کرنے کے پہلے ایک بار اور ایجا لیڈ ایکٹر ایک فلم میں کام کرنے کا ڈیسائیڈ کیا فلم تھی بونی کپور کے پروڈکسن کی سن 1999 میں آئی صرف تم اور یہ فلم باکس آفیس پر سفل رہی اس کے بعد انہوں نے سلمان خان کو ان کی ڈیٹس واپس کر دی اور صرف تم کے بعد انہوں نے سن 2001 میں ایک اور سفل فلم چھپا رستم میں بھی ہمیں ایجا لیڈ ایکٹر نجر آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے فلموں میں لیڈ ایکٹر کے علاوہ کافی سارے سائیڈ رول پلے کرنا بھی اسٹارٹ کر دیے جیسے کوئی میرے دل سے پوچھے سکتی دا پاور ڈرنا منہ ہے کل ہو نہ ہو اور ایل او سی کارگل ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری فلمیں تھیں اور ان فلموں میں سنجے کپور کے دوارہ نبھائے گئے سائیڈ رولز کی بھی بہت تعریف کی گئی تھی فیکٹ نمبر تین فلم صرف تم کو ڈائریکٹ کیا تھا ساؤتھ کے ڈائریکٹر اگاتھیان نے جو کی اگاتھیان کی ہی سن 1996 میں آئی ایک تمل مووی کڑھل کوٹائی کا ہندی ریمیک تھی اور ان کی فلم کڑھل کوٹائی کو بیسٹ ڈائریکسن اور بیسٹ سکرین پلے کے دو نیشنل اوارڈ بھی ملے تھے اگاتھیان نے اپنے کیریئر میں زیادہ تر تمل فلموں کو ہی ڈائریکٹ کیا تھا اور ہندی میں انہوں نے کیبل دو فلموں کو ڈائریکٹ کیا تھا سن 1999 میں آئی فلم صرف تم اور سن 2001 میں آئی فردین خان کی فلم ہم ہو گئے آپ کے اور بعد میں ان کی فلم کڑھل کوٹائی کو کئی اور لینگویج میں بھی بنایا گیا تھا جیسے کنڑ میں یارے نینو چھہلوے تیلگو میں پریم لیکھا اور بانگلہ دیس میں ہوتھ ہیٹ برشتی نام سے بنایا گیا تھا جس سے بانگلہ دیس کے سپر اسٹار فردوس احمد نے اپنا ڈیبیو کیا تھا فیکٹ نمبر چار فلم صرف تم کے لگ بک سبھی گانے سپر ہٹ ثابت ہوئے تھے اور اس فلم کے ایک گانے میں پاکستانی سنگر آمین سبری اور فرید سبری کے دوارہ گائی گئی ایک کبوالی ایک ملاقات جروری ہے سنم رکھی گئی تھی اور اس کبوالی کی لینس لگ بک بارہ منٹ تیرہ سیکنڈ تھی جس کو بولی ووڈ موویز میں یوج ہوئے ون آب دا لانگیسٹ سانگز میں بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور فلم میں کبوالی کے ساتھ ساتھ فلم کی اسٹوری بھی چلتی ہوئی ہمیں دکھائی جاتی ہے بولی ووڈ کے کچھ اور لانگیسٹ سانگز میں سے گانے ہیں فلم اب تمہارے حوالے بطن ساتھیوں کا ٹائٹل سانگ جس کی لمبائی پندرہ منٹ ہے فلم محبتیں کا سونی سونی اکھیوں والی جس کی لمبائی لگ بک 9 منٹ 12 سیکنڈ ہے فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کا سانگ سنو جی دلہن جس کی لمبائی لگ بک 11 منٹ 38 سیکنڈ ہے فلم مجھ سے دوستی کرو گے کا ٹائٹل سانگ جس کی لمبائی لگ بک 12 منٹ 9 سیکنڈ ہے اور آلیہ بھٹی کی فلم ساندار کا سانگ سینٹل والی مینٹل جس کی لمبائی لگ بک 10 منٹ 5 سیکنڈ ہے اس کے علاوہ بولی ووڈ کی اور بھی کافی ساری فلموں میں سنجیہ کپور اپنے پورے فلمی کیریئر میں اپنے سپر اشٹار بھائی انیل کپور کے ساتھ ایک بھی فلم میں نجر نہیں آئے تھے کیونکہ انیل کپور کا ماننا تھا کہ ان کی اور سنجیہ کپور کی سکل ایک دوسرے سے کافی ملتی ہے اور انیل کپور اگر اپنی موچیں نکال دیں تو وہ ہو بہو سنجیہ کپور کے جیسے ہی دکھائی دیں گے انہی کچھ ریجنس کی وجہ سے انیل کپور نے سنجی کپور کے ساتھ کسی بھی فلم میں ایک ساتھ کام نہیں کیا ہے لیکن فائنالی انہوں نے سن دوہجار سترہ میں آئی فلم مبارکہ میں ایک ساتھ کام کیا تھا لیکن اس فلم میں سنجی کپور کا بس ایک کیمیو رول رکھا گیا تھا اور ان کے علاوہ اس فلم میں ان کے بھتیجے ارجن کپور بھی نجر آئے تھے سنجے کپور نے سن 2015 میں اپنے بھتیجے ارجون کپور کی فلم تیور کو پروڈوس بھی کیا تھا فیکٹ نمبر چھے فلم میں لیڈ ایکٹریس کے طور پر نظر آئی پریہ گل سن 1995 میس انڈیا کونٹیسٹ کی سیکنڈ رنر اپ رہی تھی اور انہوں نے بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو امیتہ بچن کی پروڈکسن کمپنی ABCL یعنی امیتہ بچن کورپوریشن لیمٹیڈ کے اندر آئی فلم تیرے میرے سپنے سے کیا تھا جس میں ان کے ساتھ عرصد وارسی اور چند چوڑ سنگھ بھی نجر آئے تھے اس کے بعد ان کی کچھ اور فلمیں جیسے سام گھنسیام صرف تم بڑے دل والا اور جوس کے علاوہ بہت ساری تمیل تیلگو ملیالم اور پنجابی فلموں میں بھی کام کیا تھا لیکن بولی وڈ فلموں میں بہت زیادہ سفلتہ نہیں ملنے کے کارن انہوں نے بولی وڈ سے اپنا کیریئر چھوڑ دیا تھا اور فلحال وہ ڈینڈ مارک میں رہتی ہیں اور ان کی سن دوہجار چھے میں آئی لاشٹ ہندی فلم بھیروی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم صرف تم سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور فلم کا کونسا گانا آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا تھا ہمیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور سنجے کپور کی اگلی کونسی فلم کے بارے میں آپ اننون فیکٹس جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے کی چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی موبی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ